اوزباللہ من الشہدوان وزیم بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم مدی پردیش کے چناؤں سے اور ایک بڑی خبر لے کر آپ کے سامنے آذر ہو چکے ہیں آج مجلس اتخاذ المسلمین پارٹی کے صدر بیریسٹرو اسدودین اویسی صاحب کی ہدایت پر لگاتار اولینڈیا مجلس اتخاذ المسلمین پارٹی کے مہاراسترا کے ویس پرسیزن جناب سید محین صاحب اور اولینڈیا مجلس اتخاذ المسلمین پارٹی کے نیشنل سپوک پرسن جناب وارس پتان صاحب نے برہنپور میں ایک روڑ شو کیا جہاں پر مجلس اتخاذ المسلمین پارٹی کے امیدبار برہنپور کونٹوڈینٹسی سے نفیس منسا صاحب کے لیے سید محین صاحب نے اور وارس پتان صاحب نے اس روڑ شو کے ذریعے سے اپنے عوام کو مجلس اتخاذ المسلمین پارٹی کو اور وہاں کی جو نفیس منسا صاحب جو مجلس تحاد المسلمین پارٹی سے کینڈیڈر ہیں ان کو مضبوط بنانے کی بات کہی اس روڈ شو میں ہزاروں کی تعداد میں سروں کا سہلاب نظر آیا جس کو دیکھ کر بھارتی جنتہ پارٹی اور یہاں کی جو کانگریس پارٹی ہے جو قملات کی یہاں پر جو سرکار بننے کے لیے یہاں پر جو اپینین پول کے ذریعے سے جو دکھائے دے رہا ہے ان کو یہاں پر مجلس تحاد المسلمین پارٹی کے اس روڈ شو سے کافی حد تک بھارتی جنتہ پارٹی کو نقصان ہوتا ہوا نظر آرہا ہے انشاءاللہ ہوتاللہ برہانپور میں مجلس تحاد المسلمین پارٹی اپنی جیت کے پرچم کو لے رائے گی اور مجلس یہاں پر برہانپور کے اندر ایک نئی تاریخ کو رقم کرے گی کیونکہ آج مجلس تحاد المسلمین پارٹی کے جو بیباق سفائی سید مہیند صاحب ہیں لگاتار یہاں پر مجلس تحاد المسلمین پارٹی کو مضبوط بنانے کا کام کر رہے ہیں اور جس طرح سے وہ جد و جہد کر رہے ہیں وہ قابل تعریف ہے کیونکہ مجلس تحاد المسلمین پارٹی کے صدر جناب بیشر صدد نویسی صاحب نے یہاں پر مد پردیش کے چناؤنی دنگل میں چار نمائندوں کو میدان میں اتارا ہے جس کو لے کر آج برہانپور کی عوام نے نفیس منشا صاحب کے ساتھ جو خڑی ہے جو نفیس منشا صاحب کی خیادت میں جمع ہوئی ہے انشاءاللہ نفیس منشا صاحب آپ کی یہاں پر اسی طریقے سے ہی جد و جہد کریں گے اور یہاں پر آپ کی خدمات کو انجام دیں گے تو آپ سم مل کر ایسے ہی ہمارے چنل پر بنے رہے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب